محترم جناب حالی غزارہ صاحب سبائی بزراء پرو وائز چانسلر بیوٹنگز یونیورسٹی یہاں پہ پارجنبانین اندران بلوشتان سے تعلق رکھنے والے اس پوری فیسٹیبل میں جتنی بھی ٹیمز انڈیویجولز سپورٹس مین سپورٹس وومن بچوں نے بڑوں نے حضرگوں نے سب نے جو پارٹسپیٹ کیا آرگنائزز خاص کر سپورٹس ریپارٹمنٹ خواتین و حضرات اسلام علیکم میں اپنی بات کا آغاز اسی سے کرنا چاہوں گا جو خالق عزارہ صاحب نے اپنی سپیچ میں شروع کی اور وہ بات ہمیشہ ہم اپنے اس کلچر میں بھی سنتے ہیں بچے اپنے سکول میں بھی سنتے ہیں ہم اپنے معاشرے میں بھی سنتے ہیں جسے آپ میرٹ کا نام دیں جسے آپ جسٹس کا نام دیں جسے آپ انصاف کا نام دیں اہلیت کا نام دیں اہلیت جس شخص میں جس حوالے سے ہوتی ہے وہ اپنی کارکردگی اتنا ہی دکھا سکتا ہے اور سپورٹس اس کی بڑی ایک زندہ مثال ماشاءاللہ آپ جتنے بھی یہاں بیٹھیں انسانی طور پہ اللہ تعالی نے ہر ایک انڈیویجول میں جسمانی طور پہ ذہنی طور پہ ہر لحاظ سے ایک منفرد طاقت دیوئی ہے ہر انسان کو انفرادی طور پہ وہ اپنی کارکردگی بہت اچھی دکھاتا ہے لیکن یہ سارے ذہن جب ایک ٹیم کی صورت میں کام کرتے ہیں تو ہم اس کو کرکٹ میں ساکر میں والی وال میں یا بہت سارے سپورٹس میں ایک ٹیم کی ایسی ایس سے بھی دیکھتے ہیں لیکن یہ ذہن اس کو بنانا اس کو سامنے لانا اس کو بھار کے اوپر کی طرف لانا یہ ذمہ داری پھر حکومتوں کی ٹیم کے بڑوں کی منجمنٹ کی ان سب کی ہوتی ہے کہ ہم اپنے فیوچر میں اپنے یوت کو اپنے پلیئرز کو اپنی سوسائیٹی کو کہاں دیکھنا چاہتے ہیں اور جو مثال میرے خالق خالق ازارہ صاحب نے دی ہے یہ بڑی انوکھی ہے میں تو ہمیں عموماً شروع سے ہم اس بات کی بات کرتے ہیں لیکن سیاسی طور پہ ہم ابھی بھی اس مسئلے کا بہت بڑا شکار ہیں کہ ہم فیصلے ابھی بھی صحیح نہیں کر پاتے ہیں کبھی ہم قومیت میں فرز جاتے ہیں کبھی ہم سیاست میں فرز جاتے ہیں کبھی دوستوں میں فرز جاتے ہیں رشتہ داروں میں علاقے دار میں زبان میں مذہب میں ان سب چیزوں کے شکار ہو جاتے ہیں اور صحیح فیصلے نہیں کر پاتے ہیں میں تو عام زندگی میں اس کا جب ہمارے ماشاءاللہ کبھی پارلمنٹیرین بھی ہوتے ہیں اور باقی دوست بھی ہوتے ہیں تو میں کہتا ہوں آپ صرف ایک بات کا جواب کبھی کبھی اپنے ذہن میں سوچیں کہ انفرادی طور پہ آپ کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کبھی آپ کسی ہوتیل میں جاتے ہیں کبھی آپ اپنا گھر بنانے جاتے ہیں کبھی آپ کسی درزی کے پاس جاتے ہیں خواتین کسی پارلر میں جاتی ہیں یا ڈریس بناتی ہیں تو وہاں ہمیں نہ رنگ یاد رہتا ہے نہ زبان یاد رہتی ہے نہ مذہب یاد رہتا ہے ہم صرف دیکھتے ہیں کہ یہ جو چیز ہم اپنی لئے کرنے جا رہے ہیں یہ ہم اس سے کروائیں جو سب سے اچھا کرتا ہے آپ کتنے ینسٹرز ہیں جو کسی ڈاوے میں یا کسی چائے کی دکان میں یا کسی اس کچھلا کوئٹا کے روڈ پہ اس لیے صرف جاتے ہیں کہ یہ میری کمیونٹی کا ہے یہ میرے زبان کا ہے یہ میرے علاقے کا ہوتیل ہے میں اس کے پاس جاؤں ہم صرف جاتے ہیں جہاں اچھی چائے بنتی ہے جہاں اچھے پراتے بنتے ہیں جہاں اچھا انڈا بنتا ہے جہاں کڑائی اچھی ہوتی ہے جہاں کوئی آئس کریم اچھی ہوتی ہے آپ کا اپنا گھر والا بھی ہے اگر کوئی آئس کریم بہت بری بنائے تو مثلا آپ اس کو بھی نہیں کھائیں گے لیکن ایک آزارے والے کھا لیں گے کیونکہ اچھا بناتا ہے تو کیا وجہ ہے کہ ہم جب اپنے اس ملک کے اور اس سومے کے بڑے بڑے فیصلے کرتے ہیں ہم یہ سارے چیزیں بھول جاتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو میرے علاقے کا ہونا چاہیے یہ میری قوم کا ہونا چاہیے یہ میری پارٹی کا ہونا چاہیے ہم سکول میں پرنسپل یہ نہیں دیکھتے کہ کون سا اچھا پرنسپل ہوگا ہم کسی ڈسپینسر کو یا ڈاکٹر کو اس لی نہیں لگاتے کہ وہ اچھا ڈاکٹر ہے ہم ایک انجینئر کو اس لی انجینئری لگاتے کہ وہ اچھا انجینئر ہے ہم پھر اپنی ترجیات صرف اس بنا پر سیلیکٹ کرتے ہیں کہ میرا اس شخص کے ساتھ کیا تعلق ہے اور نتیجہ بڑا آسان ہے یہ کوئی بہت بڑی سائنس نہیں ہے جب آپ چالیس پچاس سال یہ کام کریں گے تو پھر آپ کے ادارے پھر آپ کے سکول پھر آپ کے اسپیتال پھر آپ کے سیکیٹریئر پھر ایجوگیشن کا نظام یہ ساری چیزیں ایک وقت میں آکے بیٹھ جاتی ہیں اور یہی حال مرخل سپورٹس کا ہے آپ اپنی ٹیم بنائیں اچھے پلیئرز کو با رکھیں کمزور پلیئرز کو سامنے رکھیں آپ کی ٹیم ہار جائے گی لیکن اگر آپ اچھے پلیئرز کو موقع دیں گے تو ہو سکتا ہے ان اچھے پلیئرز کے ساتھ کمزور پلیئر کھیل کے بھی تھوڑے اچھے ہو جائیں گے اور یہی ایک وجہ ہے جو کسی بھی معاشرے میں یا کسی بھی ادارے میں ایکسلنس لاتی ہے اور سپورٹس میں بھی بہت ضروری ہے اچھا پلیئر اچھا پلیئر بناتا ہے کمزور پلیئر کے ساتھ اچھا پلیئر کھیلے کہ وہ بھی اس کی گیم اچھی ہو جائے یا اس کی خراب ہو جائے گی اور میں خلاف سب اس کو زیادہ اچھا جانتے ہیں بڑی سپل لوجک ہے کمپٹیشن ہے ایک بندہ رننگ کرتا ہے کم ٹائم میں کرتا ہے دوسرا کہتا ہے میں نے کم ٹائم لانا ہے وہ ایکسل کرتا ہے سوکر میں ہے کرکٹ میں ہے سٹیمنا ہے باکسنگ ہے یعنی کہ کوئی بھی آپ گیم کو اٹھا لیں معاشرہ بھی آپ کا ایسا ہے آپ کے معاشرے میں جب اچھے اچھے لوگ ایسے لوگ جو کم از کم اس سبجیکٹ کو جانتے ہو کچھ اچھے فیصلے کر سکتے ہو چیزیں خود امپروو ہوتی ہیں اور میں سمجھتا ہوں یہ وہ وقت آگیا ہے کہ ہم صحیح فیصلے کریں اور آپ یقین کریں کہ آپ کے اور ہمارے صحیح فیصلے معاشرہ بناتے ہیں جنریشنز بناتے ہیں ملک بناتے ہیں لیکن لیکن میں اور آپ اگر ان چیزوں میں جتنی کمزوریاں لائیں گے ہماری کانٹریبیوشن ویسے ہی ہوگی جو کسی اور کی اور آنے والا جو ہماری جنریشن ہے کم از کم آپ لوگ ماشاءاللہ یہاں نوجوان ہیں اس چیز کا اللہ تعالیٰ آپ کو ہر چیز کا موقع دیں گے آپ کے پاس ووٹ ہے آپ کے پاس ایک سپیکنگ پاور ہے آپ بڑے انرجرنگ ہے استعمال کریں اس کو اور میں سمجھوں گا اگر اس فنومنہ پہ جس طرح خالق ازارہ صاحب اور بہت سارے اور لوگ ہیں جو اس ذہن کے ساتھ سیاست میں کام کریں گے ہماری ایک بہت بڑی کانٹریبیوشن ہوگی اپنے صوبے کے لئے عموماً شاید ایک سپورٹس میں نہیں سپورٹس کو سمجھتا ہے دنیا میں آپ کسی بھی ملک میں چلے جائیں سوائے پاکستان آپ کو سپورٹس میں ہر سپورٹس کو فیروغ دینے کے لئے ان کی کمیونٹی ان کے گورنمنٹ ان کے ادارے ہر لیاز سے سامنے نظر آئیں گے کیونکہ وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ایک انسان اس وقتی ایک اچھا ایک انسان بن سکتا ہے یا پروڈکٹیو بن سکتا ہے جب اس کا دماغ بہت ہیلڈی ہو ہمارے پاس سوائے گھروں میں کانکریٹ میں رہنے کے گلیوں میں روڈوں پہ جانے کے علاوہ انٹرٹینمنٹ نام کی کوئی چیز ہمارے سوسائٹی میں لیے ہماری انٹرٹینمنٹ کیا ہے بس کسی دکان میں جا کے کسی بزار میں جا کے چائے پی لیں کئی کڑائی کھا لیں یہ انٹرٹینمنٹ ہے بہار کے دنیا میں آپ جائیں پارکس ہیں انٹرٹینمنٹ ہیں ریکرییشنل ایسی سائٹس ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو لے جاتے ہیں بڑے جاتے ہیں نوجوان جاتے ہیں اور یقینی طور پر آپ کی زندگی کے جو سارے ٹینشن جو آپ کے دماغ میں کاروبار کے حوالے سے فیملی کے حوالے سے سٹڈیز کے حوالے سے رہتی ہیں یہ آستے آستے نکل جاتی ہیں کیونکہ آپ کو ایک اپرچونٹی ماحول میں معاشرے پہ ملتی ہیں ٹورزم کے لیے لوگ بھار جاتے ہیں اور ہم پچھلے دس بیس سال میں ہم نے اپنے اس پورے ملک میں اور خاص کر بلوشتان میں ان سارے چیزوں کو نظر انزاز کیا سفر کام ہے لیکن جس لیول پہ کرنا چاہیے تھا وہ ہم نے نہیں کیا آج آپ کی یوت تیرہ سے چودہ سال سے پینتیس سال کی ایج کے بیچ میں پینسٹھ فیصد آپ کی پاپولیشن یہ لوگ ہیں اور مجھے کسی نے کہا جی یہ سپورٹ سٹیڈیم بلکہ مجھے تو حیرت اس وقت ہوتی ہے جب کوئیٹر میں بہت سارے لوگ یا فیس بک میں میرے ساتھ ینگ لوگ ڈیبیٹ کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں چلی جی ایک بڑے ایج کے آدمی مجھ سے ڈیبیٹ کریں میں اس کے ساتھ بحث کروں گا لیکن ایک ینگسٹر میرے ساتھ کیسے ڈیبیٹ کر رہا ہے کہ جی ان سپورٹ سوال کمپلیکسز سے کیا ہوگا ابھی الحمدللہ کوئٹا کے اندر ہم اور میں چاہوں گا کہ آپ لوگ جائیں الحمدللہ تقریباً ان دو سالوں میں اور ابھی جو ٹائم آنے والا ہے تقریباً کوئی بارہ سے چودہ انشاءاللہ یہ فوٹ سوال کمپلیٹ ہوں گے کچھ ہو گئے ہیں ہم نے ایک نیا کونسپٹ آف سپورٹس کمپلیکسز اور کلچرل کمپلیکسز کا دی ہے ایک بالکل یہاں پہ سیٹلٹ ٹاؤن میں بن رہا ہے ایک آپ کے اسی ائرپورٹ روڈ میں پی ڈی امی کے پیچھے بن رہا ہے سریاب کے اندر تقریباً تین بن رہے ہیں اور یہ صرف ایک سٹیڈیم نہیں ہے اس کے اندر ایک جمیلیزیم ہے اس کے اندر سکوش کا ہے انڈور تقریباً میں ایک خیال جمیلیزیم شاید اس سائز کا ہو گئے اس سے بھی تھوڑا بڑا ہے ایک فوٹ سوال ہے نائٹ فسیلیٹی ہے ایک پارک بھی ہے اس کے اندر ایک واکنگ ٹریک بھی ہے اور یہ ان علاقوں میں بن رہے ہیں جہاں پہ ایک محلے میں یا ایک گاؤں میں یا علاقے میں رہنے والے لوگوں کے پاس کچھ انٹرٹینمنٹ نہیں ہے اگر کئی کرکٹ بھی کھیل رہے ہوں کسی گلی میں کھیل رہے ہوں اگر کس سوکر بھی کھیل رہے ہیں تو کسی خوش جگہ میں کھیل رہے ہیں عام لوگ فیملیز کے لیے بڑے ایج کے لوگ ینگسٹرز بھی واک کرنا چاہتے ہیں جوگ کرنا چاہتے ہیں کسی جم میں جانا چاہتے ہیں جم بھی نہیں ہے تو یہ سارے چیزوں کو لانے کا مقصد یہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا آنے والا یوت تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنی دوسری مہارتوں میں بھی ایکسل آگے کرے اور اس کے ساتھ فسیلٹی ہوگی تو کچھ کرے گے اچھے گراؤنڈ ہوں گے اچھا ایکوپنٹ ہوگا اچھے ٹورنمنٹ ہوں گے اچھا موقع ملے گا سلولی اور گریجولی یہ سپورٹ بھی بہتر ہوگا اور میں بڑا اس بات میں بڑا خوش ہوں کہ خالق عزارت صاحب اور عمرانج گشکی صاحب اس پہ بڑی توجہ رکھتے ہیں اور ہم اس بات کو ریلائز اس لیے کر رہے ہیں ہم نے دیکھا ہے دنیا میں